موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرا کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ خلائی مشن چاند کے لیے روانہ کر دیا گیا سیٹلائٹ کو چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور سپارکوں کے تاؤن سے تیار کیا گیا تھا سیٹلائٹ مشن تین سے چھ ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا وزیراعظم نے گندم درامت کرنے کا نوٹس لے لیا تحقیقات کا حکم وزیراعظم نے گندم درامت سکینڈل پر سیکریٹری فور سیکیورٹی کو ہٹا دیا وزیراعظم نے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا شاہرہ کراکرم پر بس کھائی میں گرنے سے بیس مسافر جانبہک اکیس زخمی مسافر بس میں چالیس سے زیادہ افراد سوار تھے متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ خوزدار میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ صحافی شہید نو زخمی خوزدار دھماکے میں پریس کلپ کے صدر شہید وزیر داخلہ بلوچستان میر زیاولہ لانگو کا خوزدار بم دھماکے کی مزمن الیکشن نتائج مسترد مولانا فضل الرحمان کا دوبارہ انتخابات کروانے کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عوامی سمندر میدان میں آ چکا ہے ہمیں اسرائیل کی مخالفت اور حماس کی حمایت کی سزا ملی بلوچستان میں مغربی ہواوں کا نیا سسٹم داخل کئی علاقوں میں بارے شروع کراچی کے موسم کے حوالے سے نئی پیشنگوئی سامنے آ گئی کراچی کا موسم کئی روز شدید گرم رہنے کے بعد پہتر ہو گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسم کراچی کا مفتر ہے Organic, Paraben, Phosphate, Dioxane and Cruelty Free Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں چین سے پاکستان کا پہلا سیٹیلائٹ مشن دو بچ کر 28 منٹ چاند کے لیے روانہ کر دیا گیا جو پانچ دن میں چاند کے مدار پر پہنچے گا مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں چین سے پاکستان کا پہلا سیٹیلائٹ مشن دو بچ کر 28 منٹ پر چاند کے لیے روانہ کر دیا گیا جو پانچ دن میں چاند کے مدار پر پہنچے گا اس سیٹیلائٹ کو آئی ایس ٹی نے چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان کے قومی خلائی ایجنسی سپارکو کے تعاون سے ڈیزائن اور تیعہ کیا گیا تھا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن وزیراعظم شہباز شریف نے گندم درامت کی جانے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا جبکہ گندم درامت سکینڈل پر وزیراعظم شہباز شریف نے ایکشن لیتے ہوئے سیکریٹری فورٹ سیکیورٹی کو برطرف کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے گندم درامت کی جانے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا جبکہ گندم درامت سکینڈل پر وزیراعظم شہباز شریف نے ایکشن لیتے ہوئے سیکریٹری فورٹ سیکیورٹی کو برطرف کر دیا وزیراعظم کی زیر ستارت گندم کے زخائر کی موجودہ صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے روانسال گندم کی بم پر فصل ہوئی ہے یقینی بنایا جائے کہ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی دیر نہ ہو اور گندم کی خریداری سے متعلق ضروری اقدامات اٹھائے جائیں کسانوں کو ان کی محنت کا معافظہ جلد پہنچایا جائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم میاں محمد شہواز شریف میں موجودہ حکومت کے پہلے ماہ کے دوران چھے لاکھ اکیانوے ہزار میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کا نوٹس لے لیا اور پروری دوہزار چوبیس کے بعد گندم کی درامت جاری رکھنے پر تحتیقات کا حکم دے دیا وزیراعظم نے گزشتہ برس گندم کی درامت پر وزارت قومی غزائی تحفظ سے استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ گزشتہ برس گندم کی اچھی پیداوار کے باوجود درامت کا فیصلہ کیوں کیا گیا وزیراعظم نے گندم کی درامت سے مطالق انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی سیکریٹری کابینہ ڈیویجن انکوائری کمیٹی کی سربراہی کریں گے وزیراعظم نے گندم کی درامت جاری رکھنے اور لسیز کھولنے کے ذمہ داروں کے تائین کی ہدایت کرتے ہوئے سیکریٹری کابینہ ڈیویجن کی سربراہی میں کمیٹی کو چار روز میں تحقیقات کرنے کا حکم دیا کمیٹی گندم کا وافر اسٹوف موجود ہونے کے باوجود درامت جاری رکھنے کے ذمہ داران کا تائین کرے گی قبل ازی وزیراعظم شہباز شریف نے مہنگائی کمی کو عوام کے لیے اچھی خبر قرار دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ دو سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پر آنا معاشی بہتری کے آثار ہیں سولہ ماہ میں جو محنت کی اور پھر اسے نگرا حکومت نے چاری رکھا جس کے سمرات اب سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرعہ انتالیس فیصد سے پہلے بیس فیصد اور اب سترہ فیصد پر آگئی مہنگائی میں کمی اولین حدف ہے اللہ کے فضل و قرم سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا شہرہ قرقرم پر مسافر بس کھائی میں گرنے سے بیس افراد جا بہاک اور اکیس زخمی ہو گئے بزید جانیں گے اس ریپورٹ میں شہرہ قرقرم پر مسافر بس کھائی میں گرنے سے بیس افراد جا بہاک اور اکیس زخمی ہو گئے میڈیا کے مطابق دانر فارم کے حدود میں شہرہ قرآ 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 پر راول پنڈی سے گلگت جانے والے مسافر بس کھائی میں جاگری جس میں بیس افراد جاوہاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے نیجی ٹرانسپورٹ کمپنی مارکو پولو کی بس میں چالی سے زیادہ مسافر سوار تھے حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد ریسکیو ون من ٹو ٹو اور دیگر امدادی ٹیموں نے کاروائی کرتے ہوئے لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا جہاں اسپتال میں ہنگامی حالت نافذ کر کے زخمیوں کے لیے خون کی اپیل کی گئی ہے ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ بس حادثے کے متعدد زخمیوں کی حالت تشویش ناک ہے ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ ہے دوسری جانے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکپی نے بس حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق بس حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے حادثے میں بیس مسافر جابہاک اور اکیس زخمی ہوئے ہیں چمروک ایریا میں دھماکے کے نتیجے میں خوزدار پریس کلپ کے صدر مولانا محمد صدیق مینگل شہید ہو گئے مزید احوال اس ریپورٹ میں چمروک ایریا میں دھماکے کے نتیجے میں خوزدار پریس کلپ کے صدر مولانا محمد صدیق مینگل شہید ہو گئے تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے زلہ خوزدار میں چمرک ایریا میں دھماکہ ہوا جس میں خوزدار پریس کلب کے صدر مولانا محمد صدیق پینگل شہید ہو گئے دھماکی کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو ٹی میں جائے وقعہ پر پہنچ گئیں اور علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کاروائیاں شروع کر دیں پولیس نے بتایا کہ دھماکے میں خوزدار پریس کلب کے صدر کی گاڑی کو نشانہ بنائے گیا دھماکے میں نو افراد بھی سخمی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے وزیر داخلہ بلوچستان کا کہنا ہے کہ صحافت کے ازادی رائے کے دن پریس کلب کے صحافی کو شہید کرنا صحافت کا گلہ گھوچنے کے مترادف ہے ظلہ انتظام یہ تمام زخمیوں کو سہت کی سہولیات پر آہم کر رہی ہے وزیر داخلہ نے شہید صحافی کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کے جلد اور مکمل سہتیابی کے لیے دعا بھی کی جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ الیکشن نتائج مسترد کرتے ہیں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ الیکشن نتائج مسترد کرتے ہیں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں میڈیا ریپورٹ سے مطابق کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جے یو آئی فے کے سر بھرا مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ملک میں حکمرانی ہوگی تو صرف آئین کے مطابق ہوگی لوگ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے لیکن ہم جہاں پر بھی جلسے میں گئے انسانوں کا سمندر نظر آیا مولانا فضل رحمان نے کہا کہ عوامی سمندر میدان میں آ چکا ہے سین اسمڈی ایوان صدر فروف کیے گئے ملک کو ٹھیک کرو اور دوبارہ الیکشن کرا انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کی مخالفت اور حماس کی حمایت کی سزا ملی ہمیں پاک اغوان تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی سزا ملی انہوں نے کہا کہ ہماری جد و جہد ایک دن ایک وہی نہیں ہمارے وارث اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے مغربی ہواوں کا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے جس کے بعد چمن قلعہ عبداللہ اور پاک افغان سردی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں مغربی ہواوں کا نیا سسٹم بلوچستان میں داخل ہو گیا ہے جس کے بعد چمن قلعہ عبداللہ اور پاک افغان سردی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئچہ سمیت صوبے کے تیرہ عزلہ میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اس کے علاوہ موسا خیل، روپ، بارکھان، نوکنڈی، خزدار اور قلعہ میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، خیطہ پوٹوہار، مری، گلیار، پشاور، سوات، چترال، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے داران تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیش کوئی کی ہے کراچی کا موسم کئی روز سے شدید گرم رہنے کے بعد بہتر ہو گیا محکمہ موسمیات کی کراچی کے موسم کے حوالے سے نئی پیش کوئی سامنے آگئی تاہم درجہ حرارت چونتیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کراچی میں مطلع جزوی عبرالود ہے آج بھی موسم گرم اور خوش رہے گا سمندری ہوایں بحال ہونے کے باعث گرمی کی شدت میں کمی ہوگی اور دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے موجودہ درجہ حرارت اکتیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب اسی فیصد ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی میزبان عمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی